اسلام علیکم آج کا ناول ہے اکبال بانو کا بسات ایک حقیقی کہامی سب تر گھر میں داہل ہوا تھا تو اس کے لبوں پر خوبصورت سے نسکراہر تھی لاؤنچ میں آیا تو بشرا اور بھاوی بیٹھی باتیں کر رہی تھی ارے آج تم جلدی آگئے وہ گھر بڑا گیا پھر خود پر کابو پایا ایک پارٹی سے ملنے گیا تھا سوچا اب آفیس کیا جاؤں تو سیدھا گھڑی آ گیا وہ سوفے پر بیٹھ گیا چائے پیوگے بشرا نے پوچھا نہیں مون نہیں ہے آج ہم گئے تھے دیکھنے بھاوی نے بتایا اور سفدر نے سوالیاں نظروں سے دیکھا ذرا بھی اچھی نہیں لگی لڑکی میں نے آج کیشور کو بہت آنٹ پلائی کیا فضول سے لڑکیاں دکھائی ہیں پوچھو بشرا سے لڑکی کیا تھی پورا تھیلے کا تھیلہ میں نے کہا کہاں میرا سمارٹ سا دیور اور کہاں یہ کپا سی لڑکی میں نے تو صاف انگار کر دیا اچھا کیا سفدر نے آہستہ سے کہا مجھ سے لکھوا لو تمہاری بابی کبھی تمہارا رشتہ نہیں کریں گی میرے ذہن میں تنظین کا بولا ہوا جملہ گونجا تم بے شک بشرا سے پوچھ لو بشرا کو بھی پسند نہیں آئی بابی نے بشرا کی طرف دیکھا ہاں بھائی بابی سچ کہہ رہی ہیں ہم کوئی اور دیکھیں گے آہیر آپ کا نصیب کہیں تو ہوگا بشرا جلدی سے بولی ٹھیک ہے سفدر سوفے سے اٹھتے ہوئے بولا میں آمیر کی طرف جا رہا ہوں کھانا گھر ہی کھانا ہے میں نے کریلے کیمہ بنائے ہیں بابی نے پیار سے کہا تو سفدر سر ہلا کر باہر نکل گیا میں تہمون کو فون کر دوں واپسی پر آتے ہوئے مجھے لیتے جائیں بشرا نے سائی ٹیبل پر رکھا وہ موبائل اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا آہ بلالو لیکن کھانا یہیں کھا کر جانا اب کہاں جا کر پکاتی پھڑو گی بابی نے محبت بڑے لہجے میں کہا تو بشرا سر ہلا کر رہ گئی تمہیں یاد ہے کچھ کتنے سال ہو گئے تمہارا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں وہ اس نے بشرا کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے اور بشرا بھی اسی کی زبان بولتی ہے اب تم منع کر دو اسے میرا کیا جاتا ہے حالہ جانے دیں سفدر بے نیازی سے بولا غضب خدا کا پورے تیرہ سال ہو گئے تمہارا رشتہ تلاشتے ہوئے اتنے عرصے میں تو تیرہ ہزار رشتے ہو جاتے ہیں جمیلہ حالہ نے سفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے تو اب یہ بھی سنا ہے کہ عزرہ اب اپنے عمران کا بھی رشتہ دیکھتی پھر رہی ہے پتہ نہیں حالہ سفدر نے سر کو نفی میں جمبش دی پتہ رکھا کرونا اب عمران کو دیکھو اللہ جھوٹنا بلوائے تم سے کوئی تیرہ چودہ سال چھوٹا ہے جی حالہ پھر اس کو اتنی جلدی لگ گئی اور تم دیکھ لینا وہ اپنے بیٹے کا رشتہ یوں کرے گی خالہ نے جھٹکی بجائی خالہ یہ تو نصیب کی باتیں ہیں آئے ہائے بس رہنے دو تمہارے ہی نصیب کھوٹے ہیں کیا وہ تنک کر بولی تو سفدر مسکر آیا اور رموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا دیا جمیلہ حالہ آخ بڑھ کے رہ گئیں ہائے کتنی حسرت تھی حالدہ کی کہ تم آفرین سے بے آئے جاؤ مگر تمہاری باوچ نے حالدہ کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا اور پھر زندگی نے وفاہی نہ کی ورنہ آج تم بھی اکیلے نہ ہوتے خالہ چھوڑے پرانی باتیں کچھ کھانے کو ہے تو لائے سچ میں بہت بھوک لگی ہے ہائے میں سنکے آتے ہی کیوں نہیں بتایا میں نے گو بھی کوش بنایا ہے ارے تنزین سفدر کے لئے پھلکے تو ڈال دے جمیلہ حالہ نے وہی سے آواز لگائی تنزین کے چن میں چائے بنا رہی تھی اچھا امی لاتی ہوں میں نے ٹریلر سے کپڑے اٹھانے ہیں چلیں گے سفدر تنزین کہہ رہی تھی ہاں ہاں کیوں نہیں سفدر نے جلدی سے کہا ارے کمبخت تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے تجھ سے بڑا ہے نامت لیا کر بھائی بولا کر ساتھ مگر تو سنتی ہی نہیں بھائی صرف اپنے ہوتے ہیں امی اور یوں بھی مجھے اچھا نہیں لگتا میں سفدر کو دوست سمجھتی ہوں یا اللہ کب سمجھ آئے گی اس لڑکی کو جمیلہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا سفدر نے میر سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا امی گھنٹے تک آ جاؤں گی اپنے ابا کے آنے سے پہلے آ جانا ورنہ باتیں مجھے سننی پڑیں گی آپ فکر مت کرے آ جاؤں گی حسبے معمول پھر بھابی کو لڑکی پسند نہیں آئی سفدر تنزین نے گھاڑی میں بیٹھتے ہی کہا ہاں یار پتہ نہیں بھابی کیا چاہتی ہیں وہ کسی صورت تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی مگر کیوں کتنی بار بتا چکی ہوں اس کی نظر تمہاری بزنس پر ہے تمہاری شادی ہو جائے گی تو بزنس کا بٹوارہ ہو جائے گا اور یہی چیز وہ نہیں چاہتی مجھے تو لگتا ہے اسد بھائی بھی ساتھ ہے بھابی کے تنزین کا تجزیہ دل مسئل دینے والا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ حیران تھا وہ میرے بھائی ہیں تنزین تم مانو نہ مانو یہ دونوں کی ملی بھگت ہے آج تم بزنس الگ کرنے کا کہو تمہیں ایک دیلا بھی نہیں دیں گے نہیں نہیں تنزین تمہیں غلط فہمی ہے اسد بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بزنس ہم دونوں کا ہے صرف کہتے ہیں تم ذرا بٹوارے کا کہہ کر تو دیکھو دیکھو کیسے تمہیں گھر سے نکال دیں گے اور وہ بھی حالی خات ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ میرے بھائی ہیں پیسے کے سامنے خون سفید ہو جاتا ہے آخر تم رہتے کس دنیا میں ہو تنزین نے سفدر کو کہا میں تمہاری دوست ہوں اور تمہیں ٹھیک مجھورہ دے رہی ہوں صرف دوست سفدر نے اس کو دیکھا اور پجھا یہ دوستی کسی اورشتے میں نہیں بدل سکتی تنزین نے ایک پل کو اسے دیکھا اور پھر ہس دی تم کیا چاہتے ہو میں ایک اچھے دوست سے ہاتھ دو بیٹھوں مجھے پتہ ہے تم مجھے کیسے قبول کر سکتی ہو میرا اور تمہارا عمر کا فرق ہی بہت ہے سفدر نے گہرا سانس لیا پلیز سفدر ایسے مت سوچو عمروں کا فرق میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی مگر مگر کیا سفدر نے اسے دیکھا تمہاری بابی نہیں مانے گی تمہیں یاد ہے اس نے آفرین آپا پر کس قدر الزام لگایا تھا اور یاد ہے سب مجھے تو میں بھی بغیر کسی وجہ کے بدنام ہو جاؤں اس بار ایسا نہیں ہوگا وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا وہ اپنی حصلت سے باز نہیں آئیں گی تم یہ چھوڑو بس یہ بتاؤ تم راضی ہو وہ مسکر آیا اتنا بڑا فیصلہ میں ابھی کیسے کرنوں وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی ٹھیک ہے تم اچھی طرح سوچ لو سفدر نے کہا پھر بولا ٹیلر کے پاس نہیں جانا وہاں بھی جلتے ہیں تمہیں پتا تو ہے امی فسار ڈالیں گی اگر کپڑے لیے بغیر واپس گئی یہ سن کر سفدر نے سر ہلا دیا کمرے سے آتی آواز پر سفدر تھٹک گیا مجھے آپ چاچو مت سمجھیں امی سیدھے درہاں بتائیں آپ کو میری شادی کرنی ہے یا نہیں عمران اونچی آواز میں کہہ رہا تھا دیوانہ ہوا ہے دیکھ تو رہی ہوں رشتے ازرا نے تنک کر کہا جیسے آپ چاچو کے دیکھتے آئی ہیں وہی ہیں جو آپ کا اعتبار کر رہے ہیں اس نے کنزیا کہا ہاں تو وہ شریف لڑکا ہے اب اڈیر عمر مرد کو لڑکا تو نہ کہیں امیر نے تمسخرانہ اندھاس میں کہا بکو مت کس طرح بات کر رہے ہو کبھی اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی اور تم دیکھو خود کو ازرا نے اس کو جھڑکتے ہوئے کہا اپنے حق کے لیے بولنا کوئی غلط نہیں ہے میں اب جاؤب کرتا ہوں اپنی فیملی کو چلا سکتا ہوں تو میری شادی ہو جانی چاہیے ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے کوئی لڑکی پسند آئے تو آپ کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی مجھے پتا ہے اس نے بات کاٹ کر کہا میں نے لڑکی پسند کر لی ہے اور اتوار کو جائیں گی نشات کے گھر نشات کون نشات ازرا نے حیرت سے پوچھا میرے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے غضب خدا کرنکری کرنے والی لڑکیوں کی تو ویسے ہی دیدہ ہوائی ہوتی ہے وہ بھلا امران نے پھر بات کار دی نشات میری پسند ہے اور میں غصر سے شادی کروں گا میں نہیں جاؤں گی وہ غصر سے بولی نہ جائیں مذہب اور قانون ہمیں اجازہ دیتا ہے آنے دو اپنے اببہ کو میں مجھے اببہ کی دھمکی مت دیں میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا امران نے غصر سے کہا اور کمرے سے چلا گیا سفدر دیوار سے لگ کر کھڑا تھا اسے لگا جیسے اس کا سانس رک جائے گا تنزین کی رضا مندی کے پاس سفدر نے جمیلہ حالہ سے بات کی اور اس وقت وہ انہی کے پاس پیٹھا تھا میں نے بات کی تھی تمہارے حالو سے وہ کہتے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ تم تنزین کو خوش رکھو گے پہلے آفرین کے ساتھ جمیلہ حالہ کہہ رہی تھی حالہ آفرین کا تانہ مت دیں تب واقعی میری گلتی تھی مگر اب تیرہ سال گزر گئے ہیں آپ میرا اعتبار کریں میں تنزین کی ذمہ داری اچھی طرح سے پوری کروں گا جمیلہ حالہ سوچ میں پڑ گئیں کیا سوچ رہی ہے حالہ مجھے ڈر لگتا ہے سفدر میں بیٹی کی ماں ہوں میں بھی آف کا بیٹا ہوں کوئی غیر نہیں ہوں بانجے بھی تو بیٹے ہوتے ہیں حالہ سفدر ان کا ہاتھ دھام کر بولا کیوں نہیں بیٹا جمیلہ حالہ نے سفدر کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چوم لی یار آمیر میں تمہارے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ پارٹنر بنا لو سفدر نے آمیر سے کہا کیوں نہیں مگر میرے پاس سرمایہ زیادہ نہیں ہے ہم دوست ہیں یار سرمایہ میرا ہوگا تم صرف مارکٹنگ کرو اور منافع آدھا آدھا ٹھیک ہے میرے پاس دس لاکھ ہیں وہ میں تمہیں دیتا ہوں ابھی باقی آہستہ آہستہ دیتا جاؤں گا تمہیں ٹھیک ہے آمیر نے آمیر بڑھ لی تو سفدر بہت خوش ہوا میں نے آمیر کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی ہے اس کا بہت بڑا کاروبار ہے اور ہوب چل رہا ہے ہم ففٹی ففٹی کے پارٹنر ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے تنزین نے کہا یہ سب تمہارا نصیب ہے نہیں سفدر یہ بس تمہاری محنت ہے تنزین نے محبت سے کہا تو سفدر مسکرہ دیا اس روز وہ ناشتہ کر رہا تھا تو بابی نے اسے کہا سفدر آج ذرا بشرا کو لے دی آنا کیوں سفدر نے پوچھا شام کو تمہارے لیے لڑکی دیکھنے جائیں گے کسی نے بتایا ہے رشتہ بہت اچھی لڑکی ہے آپ بشرا کو فون کر دیں اس نے ازرا سے کہا نہیں تم لے کر آنا تحمور آفیس چلا گیا ہے وہ کیسے بچوں کو لے کر رکشے میں کیسے دکے کھاتی آئے گی چلے میں دپہر کو لیتا ہوں گا سفدر تم کل حیدر عباس کے طرف نہیں گئے تھے اسرد اپنی رسٹ ووچ کے بکل لگاتے ہوئے اس کے قریب آئے مجھے وقت نہیں ملا آ جاؤں گا تم لیٹ مت ہوا کرو اس نے آرڈر کسی اور کو دے دیا تو نہیں دے گا میں چلا جاتا ہوں سفدر نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا اور ہاں وہ جوہر ٹاؤن والا پلارٹ جو ابا جی نے تمہارے لیے لیا تھا اس کے آخری قسط بھی دے دی ہے اب اس کا قبضہ لینا ہے تھینکیو بھائی جان اس نے تشکر والی انداز میں کہا ازرا نے بہت حیرت سے اسد کو دیکھا مگر بولی کچھ نہیں وہ جلدی سے باہر نکل گیا مگر جب کچھ یاد آنے پر واپس پلٹا تو دروازے پر آتی آواز سن کر رکھ گیا اس گھر کی پیمنٹ کیوں کی جبکہ وہ سفدر کے نام ہے پیمنٹ نہ کرتا تو گھر ہاتھ سے نکل جاتا اور کیا فرق پڑتا ہے رہنا تو ہم نہیں ہے نا سفدر کے کون سے بال بچے ہیں جو حق دار ہوں گے اس کا بھی جو کچھ ہے ہمارے ہی بچوں کا ہے ہاں یہ تو ہے عزرہ نے کہا آج پھر تم اس کا رشتہ دیکھنے جا رہی ہو عصد نے پوچھا ہاں جا تو رہی ہوں مگر مجھے پتا ہے وہ سفدر کی عمر کا سن کر انکار کر دیں گے لڑکی نے ابھی بیئے کا امتحان دیا ہے پھر نہ جاؤ عصد نے کہا سفدر سمجھے گا کہ ہم اس کی شادی ہی نہیں چاہتے اور سچی بات تو یہ ہے عصد اب بھلا سفدر کی عمر کہاں رہ گئی شادی کی عزرہ نے ہستے ہوئے کہا سفدر کو لگا جیسے ٹرین اس کے اوپر سے گزر گئی تھی وہ اندر جانے کی بجائے وہیں سے باہر چلا گیا اسے نہیں پتا کس طرح اس کے گاڑی جمیلہ حالہ کے دروازے کے سامنے جا کر رکھی وہ جب گھر میں داہل ہوا تو تنزین دلے ہوئے کپڑے ڈال رہی تھی سفدر درخت کے نیچے چار پائی پر بیٹھ گیا کیا ہوا سفدر تنزین گھبرا کر فرم پوچھنا لگی سفدر سفدر وہ اس کا بازو ہلا رہی تھی اور سفدر آنکھیں مودے لیٹا ہوا تھا کیا ہوا سفدر امی تنزین کے آواز نہیں نکل رہی تھی کچھ نہیں ہوا میں ٹھیک ہوں بالکل وہ کہہ رہا سانس لے کر بولا آنکھیں ہنوز بند تھی آنکھیں تو کھولو تنزین بکراری سے بولی تب ہی سفدر نے آنکھیں کھولی تو دو آنسوں آنکھوں کے کنارے سے ٹپک پڑے سفدر تم رو رہے ہو آج رشتیں ننگی دلوار بن کر میرے سامنے آ گئے ہیں اور وہ دلوار میرے جگر سے پار ہو گئے ہیں تم ٹھیک کہتی تھی تنزین بھابی چاہتی ہی نہیں میری شادی ہو آج میں نے ان کے مو سے خود سنا ہے سفدر نے آہستہ سے اس کو سب کچھ بتا دیا تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے یہ حقیقت تو میں تمہیں کب سے بتا رہی ہوں میری زندگی کے تیرہ خوبصورت سال امنگوں اور امیدوں سے بڑے بھائی اور بھابی نے اپنے لالج کے نظر کر دیئے اچھے چھوڑو اللہ نے جو وقت کسی کام کے لئے مقرر کیا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے تم دل بڑا مت کرو چائے لاؤں ہاں پلا دو خالہ کدھر ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا ساتھ والوں کے گھر گئی ہیں اب تو آنے والی ہیں تنزین ایک بات کہوں اگر میں خالہ سے کہوں تمہاری رخصتی جلد کر دیں تو تو کیا تنزین نے اس کو دیکھا بھابی کے ساتھ رہ لوگی ہاں تم ساتھ ہوگے تو رہ لوں گی شکریہ تنزین اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو تنزین مسکرہ دی سبتر نے جلد از جلد جوہر ٹون والی کوٹھی کی فائل حاصل کر لی اور اس کو لے کر لوکر میں رکھوا دیا آہستہ آہستہ وہ سرسد بھائی کے وزنس سے اپنا پیسہ بھی الگ کرتا رہا کہ ان کو بتا بھی نہ چلے سبتر نہائیت محنت سے اپنا راستہ بنا رہا تھا ازرا بابی ابھی بھی اس کے لیے رشتے تلاش کر رہی تھی البتہ امران کی خواہش پر اس کی منگنی نشات سے ہو گئی تھی اور اب ازد بھائی نے کہا تھا سب جوہر ٹون والی کوٹھی میں شفت ہو جائیں کہ اب جلد ہی امران کی شادی کرنی ہے تو اوپر کا پورشن اس کے لیے ڈیکوریٹ کرنا ہے سبتر دیکھ رہا تھا بابی امران کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں لا رہی تھی کیمتی فنیچہ پڑتے یوں لگ رہا تھا نشات جہیز میں کچھ نہیں لائے کی بڑے لون میں اسد اور ازرا چائے کے ساتھ ساتھ خوشکپیوں میں مصروف تھے تب ہی کرولا کار پورچ میں آ کر رکھی سبتر اور تنزین ساتھ ساتھ نیچے اترے اور دونوں لون میں اسد اور ازرا کے پاس آ گئے اسلام علیکم بھائی جان اور بھابی محلیکم سلام ارے یہ تنزین آج کیسے آ گئی تم خالہ کے گھر گئے تھے آج سبتر سے اسد نے پوچھا تنزین اپنے گھر آئی ہے کیا مطلب ازرا نے حیرت سے پوچھا مطلب یہ کہ میں نے تنزین سے شادی کر لی ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم اسد کرسی چھوڑ کر اٹھ پڑا ہوا وہی جو آپ سن رہے ہیں سبتر بہت آرام سے بولا دماغ خراب تو نہیں ہے تمہارا اپنا اور حالوں کا سٹیٹس دیکھو کہاں وہ پرچون فروش اور کہاں بس بھائی جان اب آگے ایک لفظ مت کہیے گا حالوں میری بیوی کے والد ہیں ان کے بیزتی برداشت نہیں کروں گا بکواز بند کرو چھوڑاؤ اسے وہیں جہاں سے لے کر آئے ہو یہ میری بیوی ہے اور یہی رہے گی اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اگر تم نے زد کی تو تو پھر تم بھی اس کے ساتھ دفع ہو جاؤ میں سمجھوں گا میرا کوئی بھائی تھا ہی نہیں اسد گسے میں جہاں گڑار ہے تھے ایسا تو میں بھی سمجھ لوں گا اور آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ میرا گھر ہے میرے نام ہے اور بزنس میں بھی آدھا حصہ میرا ہے کچھ بھی نہیں ہے تمہارا میں تمہیں ایک ٹکا نہیں نبھوں گا اسد گسے سے بے قابو ہو رہے تھے نہ دے ٹکا گھر تو میرا ہے میری نام ہے اس کے کاؤزاد بھی میرے ہی پاس ہیں سفدر نے کہا تو عزرہ شوہر کی طرف دیکھ کر بولی دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ کو مکان کی پیمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی آفتین کے سام اسد پھنکارے میں نہیں آپ لوگ ہیں آفتین کے سام پورا پندرہ برس میرا ہون چوستے رہے ہیں مجھے بہلاتے رہے ہیں کہ میری شادی کریں گے دو سال قبل میں نے خود تنزین سے شادی کر لی یہ گھر میرا ہے اگر بھائی بھن کر رہنا ہے تو رہیں برنا جہاں جی چاہے چلے جائیں مجھے پتا چل گیا ہے آج کل رشتے کچھی دیوار کی طرح ہیں جو کسی بھی وقت گر سکتے ہیں آج پتا چلا آسد باری ہماری رگوں میں بے شک ایک ہی باپ کا ہون دو رہا ہے مگر ہم اپنے مطلب کی خاطر ایک دوسرے کو زبا کرنے سے بھی نہیں چکیں گے میرا رشتوں سے اعتبار اٹ گیا ہے اس گھر پر اس بزنس پر اتنا ہی میرا حق ہے جتنا آپ کا یہ ہم پھر تیہ کریں گے میں اوپر اپنے پورشن میں جا رہا ہوں سفدر نے تنزین کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرح پڑھ گیا ازرا اور ستے دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے ہارے ہوئے جواری ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ختم شود امید ہے آپ کو یہ نوبل پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے شکریہ